اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیئر سٹورلز السلام علیکم آج ہم ایکسپلین کریں گے میئرمنٹس یونٹ کو فیزیکل کوانٹیٹیز فیزیکل کوانٹیٹیز میں پھر دو ٹائپس ہوتے ہیں دو ٹائپس ایک ہے بیسٹ فیزیکل کوانٹیٹی اور دوسرا ہے جرائیوڈ کوانٹیٹیز جس طرح اس سے پہلے بھی ہم نے اس یونٹ کی بارے میں ایکسپلین کیا تھا اس یونٹ کا نام ہے فیزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میئرمنٹس تو آج یہی چیز ایکسپلین کریں گے کہ میئرمنٹ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ فیزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہے تو پیج سیون پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میئرمنٹس کو میئرمنٹ کی دیپی نیشن ہے میئرمنٹس is a comparison between an unknown quantity measurable quantities like mass length etc and standard to see how many times as big it is تو یہاں میئرمنٹ کی دیپی نیشن گیول ہے میئرمنٹ کیا ہوتی ہے میئرمنٹ basically comparison ہوتی ہے two quantities کے درمیان دو quantities کے درمیان comparison کو ہم میئرمنٹ کہتے ہیں comparison کیا ہوتا ہے comparison کیلئے دو quantities کا ہونا ضروری ہوتا ہے we must have two quantities اب ان دو quantities میں a quantity noun ہوگا اور دوسری quantity unknown ہوگا تو اسی noun quantities کی وجہ سے جو معلوم ہوتا ہے اسی معلوم quantities کی وجہ سے ہم جو unknown ہوتا ہے نامعلوم ہوتا ہے تو اس کی میئرمنٹ کو ہم اسی معلوم quantities کی comparison کی وجہ سے ہم اسی معلوم کرے گی تو یہاں definition دیکھو measurement is a comparison between an unknown quantity comparison between an unknown quantity and standard تو ایک quantity unknown quantity ہوگا unknown quantity اور دوسرا standard quantity ہوگا مطلب ایک non quantity ہوگا اور دوسری unknown quantity ہوگی اب اسی non quantities کی comparison کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ جو unknown quantity ہے یا یہ تو non quantity سے less ہوگا یا big یا زیادہ ہوگا یا کم ہوگا for example جب آپ کوئی بھی شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں for example آپ چینی وغیرہ خریدتے ہیں for example you bought are you sang for one kg sugar one kg sugar آپ کو چاہیے تو اسی تو سکیل کی ترو آپ کو one kg sugar دیتے ہیں لیکن وہاں دو پینڈز ہوتے ہیں وہاں ایک سکیل ہوتا ہے ایک سکیل ہوتا ہے اور اسی سکیل میں دو پینڈز ہوتے ہیں for example یہ ایک پینڈ ہے دوسری پینڈ یہ ہے اور یہ let this is a scale یہ ایک scale this is پینڈ a and this is پینڈ b اب اگر آپ کو one kg sugar چاہیے let we required one kg sugar تو وہ یہاں پہ one kg ایک standard stone وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا one hundred gram بھی ہوتا ہے two hundred gram بھی ہوتا ہے five hundred gram بھی ہوتا ہے one kg بھی ہوتا ہے یہی standard ہے تو سائٹ پہ one kg gram کا جو standard measurement ہوتا ہے one kg کا تو وہ وہاں پہ 1 kg جو پتر ہوتا ہے وہاں پہ رکھتا ہے اب یہاں پہ وہ شوگر ڈالتے ہے شوگر ڈالتے ہے تب تک وہ شوگر ڈالتے ہے جب تک یہ پین دونوں کیا ہو جائے بیلنس ہو جائے جب یہ دونوں پین بیلنس ہو جائے انیشلی جب آپ نے شوگر یہاں پہ نہیں ڈالا ہو تو وہ اس طرح ہوتا ہے مطلب یہ ایک پین ہے سکیل ہے یہاں پہ تو وہ انیشلی اس طرح کا ہوگا مطلب یہ سائی ویڈ زیادہ ہوگا یہ سائی ویڈ کم ہوگا اب جب آپ سلولی یہاں پہ شوگر ڈالتے ہیں تو وہ گریجولی اس طرح ہوگا آہستہ آہستہ وہ بیلنس ہوگا ایک سٹیج آجائے گا کہ دونوں پین اس طرح ایک دوسری کے سامنے پیرلل ہو جائے گی تو جب وہ ایک دوسری کے سامنے پیرلل ہو جائے تو یہاں جو آپ نے شوگر ڈالا ہے تو اس کی ماس جتنا آپ نے ڈالا ہے اس کی اننون ہے نا وہ تو اننون ہے تو اب اس اننون کو ہم نے نون کے ساتھ کمپیر کیا مطلب ایک سائیڈ اے ایک ہے سائیڈ اے دوسری سائیڈ ہے سائیڈ بی تو سائیڈ اے پہ ہم نے ناون رکھا ہے ناون مطلب ون کلوگرام ناون کوانٹی رکھا ہے اور دوسری سائیڈ اننون ہے جو کہ ماس آپ شوگر ہے ماس آپ ماس آپ شوگر ہے اب ماس آپ شوگر تو اننون ہے ایک سائیڈ پہ ہم نے ون کلو گرام کا جو سٹینڈر خطر ہے ہو رکھا ہے تو جب وہ سکیل یا جو دو پین ہے وہ دوسری ایک دوسری کے ساتھ جب اس طرح ہو جائے مطلب ایک دوسری کے سامنے پیرل ہو جائے انیشل اس طرح ہوتا ہے نا تو جس طرح آپ انیشل گری جولی آئس آئس آپ شوگر ڈال دے تو ایک سوی جائے گا کہ وہ دوسری کے ساتھ اس طرح پیرلن ہو جاتے تو جب وہ ایک دوسری کے ساتھ پیرلن ہو جائے تو اس کا مطلب بھی ہوگا کہ یہاں پہ جو انیشل پین ہے یہاں پہ آپ نے شوگر ڈالا ہے تو اس کی ماس ایکل نون قوانٹی اور اننون قوانٹی the کمپیرزن between نون قوانٹی اور اننون قوانٹی is known as میرمیٹ اب this is example اور ماس یہ تو ہم نے ماس کا ایکزامپل دے دیا اب سپوس کریں ہم ایک ایکزامپل میں لنٹ ایکسپلین کرتے ہے لنٹ لیٹ لنٹ اوف این اوبجیک اور لنٹ اوف بک لنٹ اوف بک ہے یا روڈ ہے یا جو کوئی بھی چیز ہے روڈ بک لنٹ اوف ٹیبل ایٹسیٹرہ اب لنٹ کو ہم کیسے میر کریں گے لنٹ کو سو لنٹ کو معلوم کرنے کی لیے بھی ہم ایک نون کوانٹیٹیز یوز کرتے ہیں نون نون فار ایجامپل ہمارے پاس پوٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ یارڈ ہوتا ہے گز اس کے علاوہ میٹر ہوتا ہے یہ سٹینڈر ہوتے ہیں یارڈ ہے پوٹ ہے میٹر ہے اب اس کی وجہ سے ہم کیسے لنٹ کلکولیٹ کریں گے تو لیٹ دس اس اننون لنٹ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک اس کی لنٹ کیا ہے اس کی لنٹ اننون ہے لنٹ اس کی اننون ہے now we have to کلکولیٹ لنٹ of this object اب اسی لنٹ کو ہم میرنگ ٹیب سی بی میرنگ ٹیب سی بی کلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ جو پیتا ہوتا ہے پیتا اس کے علاوہ پوٹ سی بی میرنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میٹر سی بی اب یہ لنٹ پہ ڈیپنٹ کرتا ہے اگر لنٹ کم تو کم لنٹ کو ہم پوٹ کی ذریعے بھی میرنگ کر سکتے ہیں پوٹ ونٹ پوٹ اس ڈیپو ٹویل انچ بارہ انچ کی برابر ہوتے تو اب اس کی لنٹ کو ہم پوٹ کی ذریعے یار کی ذریعہ میٹر کی ذریعے ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم نے ہمیں پوٹ کی ذریعے اس کو اس کی لنٹ کو کلکولیٹ کرنا ہے پوٹ کی ذریعے تو پوٹ کی لنٹ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ون پوٹ ون پوٹ ایکل ہوتا ہے بارہ انچ کی اب اسی پوٹ کی ذریعے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے پر ایکزمبل یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا یہاں تک یہ ون پوٹ ہے پھر یہاں تک یہ بھی ون ہے ون یہ ہے اب یہاں سے اس کی تو انیشلی لنٹ اننون ہے لیکن پوٹ کی ذریعے ہم نے یہ کلکولیٹ کیا کہ یہاں سے یہاں تک یہ ہے تو ون ٹو ٹری فور اور فائف سو لنٹ آف دس لائن سگمنٹ تو اس لائن سگمنٹ کی لنٹ کو ہم نے کلکولیٹ کیا پوٹ یہاں سے ہمیں ہم نے کلکولیٹ کیا لنٹ آف دس لائن اس کے علاوہ آپ جب کلاک ہوس کے پاس جاتے ہے مطلب اپنی لئے آپ کپڑے خریدتے ہے تو وہاں وہ سب سے پہلے جو آپ کو کپڑے دیتے ہے تو وہ سب سے پہلے میٹر کی ذریعے یا یارڈ کی ذریعے وہ میر کر سکتا ہے یارڈ کیا ہے یہ میر منٹ ہے مطلب یہ ایک نون کوانٹی ہوتا ہے ون یارڈ اور پھر وہ یارڈ کی درو آپ کو سوٹ دیتا ہے فور میٹر نارملی جو سوٹ ہوتا ہے وہ چار میٹر ہوتے چار میٹر کا سوٹ ہوتا ہے چار میٹر مطلب فور میٹر تو فور میٹر کیسے دے گا وہ یارڈ کی ذریعے مطلب میٹر کی ذریعے سب سے پہلے وہ ون میٹر نون مطلب وہ ون میٹر کو ہائلائٹ کرے گا پھر سیکنڈ میٹر پھر 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 فور تو جس طرح وہ فور ٹائمز چار دپا وہ جو تھان ہوتا ہے کپڑے کا وہ چار دپا یارڈ کی ذریعے وہ میر کرتا ہے اور پھر وہ آپ کو چار میٹر کا کپڑا دیتا تو ہمارے پاس میر منٹ کیلئے شرط یہ ہے کہ ہم کوئی بھی میر منٹ جب کرتے ہے تو اس کیلئے ہمارے پاس ایک سٹینڈر کا ہونا ضروری ہوتا ہے تو سٹینڈر اگر نہ ہو اگر آپ کے پاس میٹر نہ ہو تو آپ کیسے چار میٹر سوٹ کسی کو دیں گے اگر آپ کے پاس سکیل نہ ہو سکیل تو آپ کیسے ایک بندے کو رائس نہ کرے چاہیے ان کو یا شوگر ہے یا کوئی بھی چیز ہے ون کلوگرام دو کلوگرام فائیو کلوگرام تو آپ اس کو بغیر سکیل کی ذریعے آپ نہیں دے سکتے کیونکہ میرمنٹ کیلئے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نون کوانٹی کا ہونا ضرور ہوتا ہے کیونکہ اسی نون کوانٹی کی وجہ سے آپ ان نون کوانٹی کو میرمنٹ کرتے پھر اس کے بعد نیچ ہے یونٹ یونٹ کیا ہوتا ہے دیکھو یونٹ یونٹ is سٹینڈر with which things are کمپیر یہی بات ہے جو کمپیرزن میں ہم ایک کوانٹی کو نون کوانٹی لیتے ہے یا سٹینڈر لیتے ہے اور دوسری کوانٹی کو اننون تو پھر اسی اننون کوانٹی کو سٹینڈر کی ذریعے ہم میرمیٹ کرتے ہیں اس کی میرمیٹ ہم سٹینڈر کی ذریعے کرتے ہیں اب یہ سٹینڈر کیا ہوتا ہے یا نون کوانٹی کیا ہوتا ہے یونٹ یونٹ کیا ہوتا ہے یونٹ جس کمپیرزن یہ ہے یونٹ is سٹینڈر with which things are کمپیر یہ ایک سٹینڈر ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم ٹینگ یا چیزوں کو کمپیر کرتے ہیں چیزوں کو کمپیر کرنے کیلئے ہمارے پاس سٹینڈر کا ہونا ضرور ہوتا ہے یا before a میرمیٹ can be made a سٹینڈر a یونٹ must be chosen کیونکہ سٹینڈر کے بغیر یا یونٹ کے بغیر کوئی بھی میرمنٹ possible نہیں ہوتا besides our quantity to be میر is then formed with an instrument having a scale mark in the unit پھر وہ instrument بھی انشاءاللہ آگے explain کریں گے mask کی لئے length کی لئے مختلف measuring instruments ہے اسی چپٹر میں انشاءاللہ ہا one by one explain کریں گے اس طرح کے physical balance ہے اس کے علاوہ spring balance ہے stop watch ہے micro screw gauge ہے ورن year caliper ہے ورن year caliper اس کے علاوہ meet rule ہے یہ سارے measuring instrument شاءاللہ one by one complete detail کے ساتھ explain کریں گے تو unit کیا ہوتا ہے unit extended ہوتا ہے for example one kilogram یہ unit ہے kilogram اب ہر مختلف quantities کیلئے مختلف quantities کیلئے مختلف unit ہوتے ہیں for example mass کیلئے kilogram بھی ہے miligram بھی ہے gram بھی ہے لیکن standard اس میں kilogram ہے kilogram کیا ہوتا ہے one thousand gram equal ہوتا ہے one kilogram رام کی اب یہاں دیکھو physical quantities یہ chapter کا name بھی ہے physical quantities and measurement تو آج آپ پتہ چل جائے گا کہ physical quantities basically کیا چیز ہیں تو physical quantities all the quantities that can be measured are called physical quantities measurement کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی measurement کیا ہوتا ہے comparison between unknown quantities with known quantities are standard that is called measurement اب physical quantities کیا ہوتے ہیں تمام وہ quantities جس کی ہم measurement کر سکتے ہیں مطلب جس کے measurement ہوتی ہے تو اس کو ہم physical quantities کہتے جس طرح کہ ابھی ہم نے آپ کو example دیا یہ جو mass کا example میں نے آپ دیا my one kilogram rice یا one kilogram sugar کی اس کے علاوہ length کا example میں نے دیا length of object length of road length of road کوئی بھی ہے length ہے mass ہے time time بھی ایک physical quantities کے کیونکہ ہم اس کی measurement کر سکتے ہیں for example آپ دیکھ سکتے ہے تو اس کی repetition ہے تمام وہ quantities جس کے ہم measurement کر سکتے ہیں جس کو ہم physical quantities کہتے ہیں in physics we study only those quantity which we can be defined and mayor business میں ہم ان quantities کے درمیان یا ان quantities کو study کریں جس کی جو کہ define ہو اور اس کے mayor میں ہو سکتے ہو quantity like length length کیا ہے length آپ room بھی پائنٹ کر سکتے ہے for example آپ کے جو room ہے اس کے length ہے 5 meter ہے یا 14 foot ہے اس کے علاوہ 10 foot 12 ہے کوئی بھی ہے تو یہ length کیا ہے length بھی physical quantities ہے کیونکہ length کے آپ measurement کر سکتے ہے اس کے علاوہ mass ہے mass بھی physical quantities ہے ایک physical quantity جس کے آپ measurement کر سکتے ہے for example آپ کی mass ہے آپ کا mass for example 55 kg 60 kg 50 kg 40 kg ہے تو یہ 40 kg 50 kg 60 kg تو یہ جو آپ کا mass ہے تو آپ اسی mass کی measurement کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ بھی ہے physical quantity ہے اس کے علاوہ time ہے تو آپ time کو measurement time کی بھی کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے آپ کی جو classes ہیں تو اس میں ہر period کا interval کتنا ہوتا ہے 40 minutes ہوتا ہے تو یہ 40 minutes کیا ہے آپ اس کی measurement بھی کر سکتے ہیں for example ایک class ہے that starts from 10 10 10 بجے start ہو گیا اور 10 40 کو ختم ہو گیا تو آپ 10 سے 10 40 تک کتنا time interval ہے that is equal to 40 minutes تو time بھی کیا ہے this is also a physical quantity اس کے علاوہ density ہے انشاءاللہ density بھی ہم آگے explain کریں گے density ہم mass per unit volume کو کہتے ہے mass per unit volume اس کے علاوہ temperature ہے تو temperature بھی ہم measurement temperature کی بھی کر سکتے ہیں اور temperature ہم thermometer کی ذریعے کرتے ہیں اور example آپ اپنے body کی temperature کو measure کرتے ہے through thermometer 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 کی ذریعے آپ اپنی body کی temperature کو measure کر سکتے ہیں یہ سارے physical quantity کی example تمام quantity جس ہم measurement کر سکتے ہم physical quantities کہتے ہے all those quantity which we can be measured is called physical quantities physical quantity کی example میں آپ length بھی لکھ سکتے ہے mass ہے time density ہے ڈیمبریجن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے quantities ہیں یہاں example میں دیا گیا ہے for example length آپ can be measure length ہے آپ اس یہاں سے یہاں تک اس کی length پر آپ calculate کر سا ہے اس کے length کیا ہے اس کے weight کیا ہے length آپ height کوئی بھی چیز آپ calculate کر سکتے ہے length اس کے علاوہ duration of our stay at school is measure for example آپ کی حاضری time ہے 7.30 اور آپ کے جو چھوٹی کا time ہوتا ہے that is 2.30 تو آپ 7.30 سے 2.30 تک جو duration ہے آپ اس کو measure کر سکتے ہیں hence these are physical quantities are classified into two categories physical quantities کے دو types ایک ہوتا ہے best physical quantities اور دوسرا ہوتا ہے derived quantities اب best quantity کیا ہوتا ہے اب minimum number of physical quantities selected and their units are defined and standardized size that and terms of these all physical quantities can be measured or can be expressed are called base quantities the corresponding units for these quantities are called base units اب بہت سی physical quantity ہوتے ہیں number of physical quantities so اس میں کچھ بیس ہوں گے اور کچھ derived quantities ہوں گے بیس quantities کیا ہوتے یہ minimum number of physical quantities ہیں جو کہ select کیا گیا ہے اور اس کو define بھی کیا گیا ہے اور اس کو extend لیا گیا وہ basically seven quantities seven quantities minimum number مطلب seven quantities seven quantities ہے جو کہ select ہو گئے اس کو standard لیا گیا ہے اور پھر اسی seven quantities کے multiplication سے اس کی division سے پھر ہم آگے next quantities کو derive کریں گے تو پھر اسی quantities کو پھر ہم derive quantities کہیں گے اب وہ minimum number quantities کتنے ہے seven ہے اسی seven physical quantities کو define بھی کیا گیا ہے اور اس کو standard دیا گیا ہے مطلب اس کو standard dیا گیا ہے such that interim of this یہ ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے seven based physical quantities لیندھ ہے ماس ہے ٹائم ہے الیکٹر کرن ہے ترموڑا اینامک تیمپریچر ہے ایمون تا سبسٹانس ہے لیومنس انڈنسٹی یہ seven based physical quantities ہے وہ seven based physical quantities اس کے علاوہ کوئی بھی quantity اگر آپ دیکھے اس کے اس ان seven quantities کے علاوہ اگر آپ کے سامنے کوئی بھی quantity آ جائے تو کیا ہوگا that will be derived physical quantity تو یہ seven physical quantities ہے جو کہ standard ہے اب اس کی لیندھ کے سیمبل کیا ہے ال ہے ماس کا سیمبل ہے ایم تی کا مطلب ٹائم آئی مینز کرنڈ کیپیٹل ٹی کا مطلب ہے ترموڈائینامک تیپریچر یہ سمال ان کا مطلب ہے amount of substance اور یہ آئی کا مطلب ہے intensity اب ان seven base physical quantities کی جو units ہیں یہ لیندھ کا unit ہے میٹر ماس کا unit ہے کلوگرام ٹائم کی unit ہے سیکنڈ الیکٹر کرنٹ کی unit ہے اپ پیر اور ترمو دائمی ٹی 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 کلوان amount of substance unit ہے mole اور luminous intensity کا unit ہے candela اب the right physical quantity کیا ہوتے ہے تو اسی seven base physical quantities کو جب ہم ان میں سے دو یا دو سے زیادہ base physical quantity کو ایک دوسرے کے ساتھ multiply کرے یا divide کرے تو اس سے جو quantity آ جائے that is called derived quantity the physical quantity defined in terms of base quantity derived quantities کو ہم base quantities کی طرف define کریں گے مطلب ہم base quantities کو دو یا دو سے زیادہ base physical quantity کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب multiply کریں یا divide کریں اور اس سے جو quantity آ جائے that is called derived quantity for example length کیا ہے length بھی base quantity ہے اور time کیا ہے یہ بھی ایک base quantity یہ دونوں کیا ہے base quantities یہ کیا ہے بیس quantities اب length کو جب ہم time پہ divide کریں تو یہاں ایک physical quantity کو ہم نے دوسری physical quantity پہ divide کیا تو جب ہم ایک physical quantity کو دوسری physical quantity پہ divide کریں تو اسی ایک دوسرا quantity آ جائے گا تو یہاں length by time ہے تو length by time سے ہمیں ملتا ہے speed speed and velocity تو یہاں length کو جب ہم time پہ divide کریں تو اسی speed آتا ہے so this speed is called derived quantity derived quantity تو speed کیوں derived quantity ہے کیونکہ speed کو ہم نے interim base quantities کو divide کیا ہے مطلب ایک physical quantity کو ایک base quantity کو دوسری base quantity پہ ہم نے divide کیا اور اسی سے ہمارے پاس quantity آ جائے گا that will be speed and speed is derived کیونکہ derived quantity وہ quantity ہوتے ہے جب ہم دو یا دو سے زیادہ base quantity کو اس کے علاوہ length ہے length کیا ہے base quantity تو جب length کو ہم two times multiplied کرے تو length by length اس سے ہمارے پاس آتا ہے area area کیا ہے this is derived physical quantity اور derived کیوں ہے کیونکہ ہم نے length کو two times multiplied light کیا اس بھی derived ہے اس علاوہ volume ہے تو volume کو جب ہم length 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 مطلب جب آپ three times length کو multiply کریں تو سے ہمارے پاس آتا ہے volume so volume is also a derived physical quantity انشاءاللہ اس کے بعد ہم next explain کریں کہ base units derive units انشاءاللہ next picture میں explain کریں گے thank you بیٹا السلام ورحم ڈا ڈا